لو دوستو کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ پڑھی ہوں گے سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل فارمی منصوری چینل میں حاضر ہم آپ کے لئے ایک اور نئے ٹوپک پر نئے ویڈیو لے کر آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے ہم جاننے والے ہیں ہمیں ہماری مکہ کی فصل میں کس سمیے پر یعنی کتنے دن کی مکہ کی فصل ہو جانے پر اپنی فصل میں پانی کا استعمال کرنا چاہیے ویڈیویں بنے رہے ہیں لاش تک بینہ اسکیپ کیے تاکہ آپ کو پوری جانکاری اچھے سے مل سکے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوشٹ ریاض المنصوری چلیے شروع کرتے ہیں دوستو مکہ کی فصل ایک ایسی فصل ہوتی ہے جس میں ہم سمیے سے پہلے یا سمیے کے بعد پانی دیتے ہیں تو ہماری مکہ کی فصل میں پودوں کا گروت یعنی پودوں کی بڑبار رک جاتی ہے جس سے ہماری فصل میں پروڈکشن بھی گھڑ جاتا ہے یہ جرور ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری مکہ کی فصل میں سمیے پر پانی دینا چاہیے تو دوستو ہمیں ہماری مکہ کی فصل میں لگو پچیس سے تیس دن کی فصل ہو جانے پر ہی ہمیں سچائی کرنی چاہیے اور سچائی کرنے سے پہلے ہمیں ہماری مکہ کی فصل میں پیتالس کلو یوریا کا استعمال کرنا چاہیے یعنی پیتالس کلو یوریا کو ایک اکڑ جمین میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دوستو یہ سمیں پودے کی گروت کا سمیں ہوتا ہے اور پودے کو نیٹروجن کی آبشتہ پڑتی ہے جس کی پورتی ہم یوریا خات کے دوبارہ کرتے ہیں اگر کسان بھائیو آپ اس سمیں پر اپنے کھیت میں یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کو 100% زیادہ فائدہ ملنے والا ہے باقی دوستو سچائی کا ٹائم ہماری جمین اور موسم پر بھی نربھر کرتا ہے کیونکہ کہیں 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 کی جمین ریتلی ہونے کے قارن ہماری فصل کو جلدی پانی کی آبشتہ ہوتی ہے ایسے میں آپ اپنی فصل میں جلد ہی سچائی بھی کر سکتے ہیں باقی دوستو آپ نے اگر پلے بہ کر کے فصل لگائی ہوئی ہے تو آپ اپنی جمین میں 30 دن یا 25 دن کے انترال سے اپنی فصل پر سچائی کرنی چاہیے یعنی پہلا پانی ہم 25 سے 30 دن کے بعد ہی دینا چاہیے یہی تھا آج کی بیڈیو میں بیڈیو اچھی لگی ہو تو بیڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور آپ کو کھیتی سمبندید بیڈیو اچھی لگتی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی بیڈیو سمیے پر ملتے رہیں کیونکہ ہم آنے والے سمیے میں مکہ سے سمبندید اور کھیتی سمبندید بیڈیو لاتے رہیں گے تو ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند